پاکستانے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک خاص پروگرام دکھایا تھا جو کہ ہمارا سینڈ آف تھا پاکستان کی ڈیلیگیشن آت دس سپیشل اولیمپکس جو کہ اس سال جرمنی میں منقض ہوئے اب وہاں سے ہمارے بہت سارے جو ستارے ہیں ہمارے بہت سارے آتلیتز یقیناً پاکستان کا نام روشن کر کے واپس لوٹے ہیں بہت سارے میڈلز لے کے آئے ہیں سب سے پہلے ان کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ پھر ہمارے دو خونے ہار آتلیتز سے جو پاکستان کے لیے زبردست میڈلز جیت کے لائے ہیں ان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے جرمنی کی شہر بیرلن منقض ہونے والے سپیشل اولیمپکس وائل گیمز میں جہاں آتلیتز نے اپنے عظم اور مہارت کا مزارہ کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی ہیں کراٹی سے تعلق رکھنے والے سفیر عابد جنہوں نے سائیکلنگ کی کیڈگری میں پچپر ممالک کے دو سو سے زائد اتلیتز کے درمیان دس کلومیٹر ٹائم ٹرائل ریس میں توپ پوزشن حاصل کی اور پاکستان کے لیے گول میڈل حاصل کیا سفیر عابد نے تیس منٹ اور دو سیکنڈ میں فاصلہ مکمل کرتے ہوئے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور عظم کا مظاہرہ کیا پہلی بار سپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز میں شرکت کرنے کے بعد سفیر عابد نے اپنے جوشو خروش خیزار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس لہنے کی تیاری کے لیے دو سال سخت محنت کی ہے اور مستقبل میں بینر لکوائی مقابلوں میں پاکستان کے لیے مزید تمغے جیتنا دلی خواہش ہے کیا بات ہے جیز ہم ہم آپ کی یقیناً ملاقات کرائیں گے سفیر عابد سے جو کہ گولڈ میٹلز قرار پائے اور جیسا کہ اس رپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ دو سو لوگوں نے اس ریس میں حصہ لیا ہے جس میں انہوں نے اپنے لیے فرس پوزیشن یقیناً اپنے لیے ون کی پاکستان کے لیے ون کی یہ جی سکسٹین سپیشل اولمپک ورلڈ گیمز تھے جو کہ جرمنی میں منقض ہوئے اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم ماشاءاللہ ابودابی میں بھی جھنڈے گار کر واپس آئی ہے اور جب یہ جا رہے تھے تو یقیناً آپ کی دھیروں دعائیں ان کے ساتھ تھیں آج ہمارے سٹوڈیو میں سفیر عابد بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ سیف اللہ سلنگی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پاور لفٹر ہیں اور اس میں بھی انہوں نے بھی گولڈ میڈلی لیتا ہے تو آئیے ذرا ملاقات کرتے ہیں ہمارے سپیشل اولمپین سے جو دونوں ہی الحمدللہ گولڈ میڈلی لسٹ ہیں اسلام علیکم کیا حل چالیں سفیر آپ کے بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی اور سیف اللہ کو بھی اور آپ کے ساتھ سیف اللہ کے ساتھ ان کی ہمشیرہ موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفیر کے ساتھ آپ کی والدہ بھی ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جیسے کہا جا رہا ہے دو سال سے تیاریاں زورو شور پر تھی آپ کی کیا کیفیت تھی جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے گولڈ میڈل ماشاءاللہ اپنے نام کیا ہے وہ جب ان کے فادر ساتھ گئے تھے پھر میں یہاں پہ تھی تو جب انہوں نے گولڈ میڈل لیا تو وہاں سے ویڈیو کال جب کروائی وہ کیفیت میں الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتی بس میں رو رہی تھی نا چیخ رہی تھی رو رہی تھی اور پھر سفیر کو انہوں نے کال پہ دکھایا تو سفیر بھی رو رہتے ہم دونوں ماں بیٹا جائے وہ بس دور سے رو رہتے ہیں تو میں سفیر سے بہتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو کہہ رہے ہیں خوشی کے آنسو ہیں ماما نہیں آئی تینک کہ ہم کبھی ایسی مووی بھی دیکھتے ہیں جس کے انہوں نے بہت محنت کے بعد کسی کو پھل ملتا ہے تو یقیناً it is the most moving emotion سفیر مجھے بتاؤ الحمدللہ اللہ تعالی نے تمہیں اتنی بڑی کامیابی سے نوازا ہے جب آپ وہ جو سٹارٹنگ لائن تھی اس کو خروس کر رہے تھے اس وقت زہن میں کیا تھا اتنے سالوں کی محنت تھی لیکن آپ کے ساتھ دو سو اور ایتھلیٹس تھے سب نے برپور محنت کی ہوگی آپ کیا سوچ رہے تھے اس وقت میں سوچ رہے تھے تو بھی چوتراتا ہوں بس بس پیچھ نہیں ہے بس بس جیتے نہ ہوں بس جیتے نہ ہوں اچھا آپ کو اس میں انٹروڈیوز کس نے کیا یعنی بہت سارے لوگ اپنی زبردست کہانی لے کر آتے ہیں یہ ایتھلیٹکس میں اور سپورٹ کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا سفیر میں بچے میں سے چھلاتا تھا اور بچے میں سے چھوٹ تھا اور بچے میں سے چھوٹ تھا اور میں سے چھوٹ تھا اور میں سے چھوٹ تھا زبردست آپ مجھے بتائیے ان کا جو سفر تھا بہت سارے اس میں موڈ آئے ہوں گے حوصلہ افزائی کرنے والے بھی بڑے زبردست لوگ ملے ہوں گے لیکن کسی جگہ آپ آپ نے یہ محسوس کیا کہ شاید مشکل ہوگا یا آپ کبھی ایسا پوائنٹ آیا آپ کی طرف کی ہمت آپ ہارنے لگی ہیں نہیں ایسا اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا کیونکہ اگر ہم لوگ ہمت ہار جاتے تو پھر ان کو کون ہمت دیتا تو یہ کہ میرے مائنڈ میں تھا کہ مجھے خود سٹرونگ بڑھنے اپنے بچے کے لئے کیونکہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بچہ سلو لڑنر ہے تو اور پھر دیکھیں نا ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوتا ہے ہر بچے گالک ٹیلنٹ ہوتا ہے بس دیکھنا یہ کہ اس میں کیا ٹیلنٹ ہے تو بس ہم نے اس چیز پہ کام کیا کہ ہمیں اس کے ٹیلنٹ کو دیکھنا تک اس میں کیا چیز سٹرونگ ہے تو ماشاءاللہ اس کے اندر اسپورٹس کالیٹی بہت تھی بچپن سے یہ مطلب سیوننیئر سے ہم نے ان کو سپیشل اسکول میں کروایا تھا اور تب سے یہ مختلف گیمز کھیل رہے ہیں فوٹبال بھی کھیلا انہوں نے فوٹبال میں گولڈ میڈل لے چکے ہیں اور پھر اس کے بعد کرکٹ بھی کھیلا جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و غفور ہے اور اگر بظاہر ہم سے کوئی مختلف ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی کوئی نہ کوئی خاص ٹیلنٹ ضرور دیا ہوتا ہے اور ہمارے یہ ہیروز اسی بات پہ آپ کے لئے جب یہ کر سکتے ہیں تو ہر بچہ ہمارے لئے سپیشل ہے اور اس کو وہ مواقع ملنا چاہیے سیف اللہ کی طرف آنا چاہوں گے سیف اللہ بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ بھی گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں آپ کی ہمشیرہ ساتھ ہیں مجھے یہ بتائیے کہ سیف کا سفر کس طرح کا تھا اور کب سے انہوں نے پاور لفٹنگ میں انٹریس لینا شروع کیا انگو نے پاور لفٹنگ سٹارٹ کرے ہیں مطلب 2015 سے پہلے انہوں نے سائکلنگ سے سٹارٹ لیا مادل جھے مادل سٹارٹ لیا تو ان کے بعد انکی تیچرز نے ڈیسائید کیا کہ ان کو کہیں اور گئی خوش باہلیگ چاہیے کیونکہ جس طریقے سے ہر مادل سچے رہے ہیں تو انیکی مهم نے پاور لفٹنگ میں پہلے اچھا آپ کو کتنے بہن بھائی ہو تین تین بہن بھائی ہیں اور سیف کا نمبر کس نمبر پہاتا ہے سیکنڈ نمبر پر مدل چائلڈ ہیں سیف کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑی ہیں ان سے میں بڑی ہیں آپ بڑی ہیں یہ آپ کو بلی تو نہیں کرتی کبھی تنگ تو نہیں کرتی نہیں کرتی اور آپ کا سب سے زیادہ یہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں دوسری بہن ہیں یا بھائی ہیں تیسے نمبر پر دونوں بہنوں میں سے کون زیادہ آپ کا ساتھ دیتا ہے دونوں یہ دونوں گرتے ہیں اور سب سے آپ نے سب سے پہلے گول میڈل جیتنے کے بعد آپ کے ساتھ کس کو بتایا تھا ہم یہ رکھایاں اب بیانے رکھایاں اچھا اور آپ ان کے ساتھ کون کون کر رہا تھا ہم وہاں پر جی آپ کی فاملی میں سے کوئی ساتھ گیا تھا نہیں آپ کی فاملی سے کوئی تو سب سے پہلے جب آپ کو یہ خبر ملی جیسے میں نے ان سے سوال کیا کہ ماشاءاللہ سیف اللہ نے گول میڈل جیتا ہے تو آپ کا کیا ریاکشن بہت اچھا ریاکشن پہلے تو ایسے ہی نورمل کسی نے بتایا کہ انہوں نے ون کیا ہے میں نے سمجھا چلو میڈل سو جھیتے رہتے ہیں شاید ایسے ہی کچھ ون کیا ہو پھر ہمارے خاندان میں ایک ریلیٹیف تھے انہوں نے بولا کہ سیف اللہ نے پورے پاکستان میں پرس پوزیشن لیا میں بہت زیادہ حیران ہوگی کہ کیسے ہو گیا تو بہت خوشی ہوئی تھی اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت اچھا تھا میرے لیے کیا بات ہے زبردست بہت بہت شکریہ اور ایک دفعہ پھر بہت مبارک ہو آپ کو آپ کا یہ سفر یقیناً آپ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشی کی خبر لے کے آتا ہے اور جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ آج ایک نہیں کئی ایتھلیٹس ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارا ملو پاکستان کا سیگمنٹ یقیناً آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آتا ہے this is a reminder کہ ٹھیک ہے جی ہمارے مسائل ہیں چیلنجز ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ محنت سے لگن سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں